یہ نریند موڈی نے بدلا اپنا سوشل میڈیا پروفائل دیش واسیوں سے ہر گھر ترنگا کیمپین سے جڑنے کا کیاوان ہر گھر ترنگا بھیان کا ویڈیو لانچ کریں گے ہمیشہ ترنگے کا ڈیزائن بنانے والے کو کریں گے یاد مکہ منتری اروین کیجیوال نے گزرات کے لوگوں کو دی روزگار کی گارنٹی مفت کی ریوڑی باتنے کے عروب پر ایک بار فیر دیا جواب دیش میں کرونا کے معاملوں میں گراوار چوبیس گھنٹے میں تیرہ دیا ساتھ و چوتیس نائے کے سکری معاملے بھی گھٹے ویسٹن ڈیز نے کیا پرٹوار ٹی ٹوئنٹی میں ملی بھارت کو پانچ وکٹ سے ہار نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منش بولاریہ شروعات کرتے ہیں اتر پردیش کی خبروں سے اہودہ جلے کے بیقا پور میں لمبے انتظار کے بعد گرام نیالے کے ستھاپنا کی گئی گرام نیالے کے ستھاپنا کے بعد گرامینوں کے چہرے پر خوشی دکھائی دی تو وہیں دوسری اور بیقا پور بار ایسوشیسن کے ابھی وقت تاؤں نے بھی ایک دوسرے کو بدھائی دے کر خوشی کا اظہار کیا دو سال تک کے اپنا اس نے دھائی دیو ہے باقی بہت سبی طرح کے لئے سیاس پیسی والا تائی پیس میں بھی ہو رہے ہیں اس طرح کے دیکھیں جائیں گے باقی تین یہاں تھانے بتایا جاتے ہیں بیقا پورت اور تارکیو مست دیکھتا ہے تارکیو 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 اور ان کے بھرمے بھی سرزہ ہی آ جائے گی اور انہاں کے انہوں کو کافی سنگزہ پر آپ کے لئے لیسے کہ کھیالے پر نہیں جانا کرے گا نئے کوکڑی ہیں اپکاری آپ لوگ کو بھی سنکانے دیتا ہوں اپکاری کو بھی سنکانے دیتا ہوں جی بلکل وادکاریوں کے حد کے لیے بار ایسوسی ایسن دیتا پور کی کافی پرانی مانگ تھی کہ یہاں پہ ایک منصف پورٹ کی اسٹھاپنا کی گئی کنٹو ساسن کے دوارہ دیتا پور میں ایک گرام نیالے کی اسٹھاپنا کی گئی ہے جس کو لے کر ہم لوگ کافی خوش ہیں اس گرام نیالے کے اسٹھاپنا سے یہاں پہ کھلنے سے واسطوں میں گرامیڑ انچن کے لوگوں کو وادکاری جنتہ کو سلب اور سستہ نیائب مل سکے گا جس کے لیے ہم سب یہ دیوکتہ تطپر ہیں علیگر میں ساون مہینے اور محرم شروع ہونے کی وجہ سے پرشاہسن کی طرف سے سرکشا کے پکتہ انتظام کی گئے ہیں چلے میں جگہ جگہ پر پولیس بل کے تناتی کی گئی ہے اور پرشاہسن کی طرف سے پیس کمیٹی کی میٹنگ کی گئی جس میں سبھی دھرم گروہ شامل ہوئے روٹ جو پرانا چلا رہا ہے تقریباً پچاس ساٹھ سال سے وہ ہی رہے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے دو سال کے بعد یہ جلوس نکل رہا ہے بیتو سلا سے جلوس یہ شروع ہوتا ہے انورسٹری سے اس کے بعد آفتہ بھول آتا ہے آفتہ بھول کے بعد شمسہ مرکٹ اور جیل روڈ ہوتا ہوا یہ نمائش گراؤنڈ پہنچتا ہے اس کے بعد گولر روڈ اور گولر روڈ سے دیلی گیٹ دیلی گیٹ سے کربلا شاہ جمال آتا ہے سارے ہی علم اور تازیہ اس میں شریک رہتے ہیں سرائر احمانوالہ جلوس بھی اس میں شامل ہوتا ہے سٹی اسکول پر اور آج سے کیونکہ محرم شروع ہو چکا ہے بیتو سلات کے اندر شام کو مجالیس ہوتی ہیں دیکھئے محرم کا شروع تب ہی ہو گئی ہے اور اس کے سمبند میں جتنے بھی تھانے ہیں سبھی سے جو جو تازیہ کے جلوس نکلتے ہیں اس کے سمبند میں جانکاری کر لی گئی ہے سبھی تازیہ داروں کو بلا کے ان سے میٹنگ بھی ہو چکی ہے میٹنگ میں ان کے کیا روٹ رہے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں کیا ہے اس حساب سے پولیس فورس کا لوکیشن کیا جائے گا اور ورستہ کی جائے گی علی گرڑ کے تھانہ اگلا چھت کے کرتلا گاؤں میں ایک ہی پریوار کے دو پکشوں میں زمین کو لے کر ویواد ہو گیا اور ایک پکش نے دوسرے پکش پر لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کر دیا جس کا جواب دیتے ہو دوسرے پکش نے اوے تمہنچے سے تین راؤٹ فائرنگ کر دی جس میں تین لوگ گھائل ہو گئے وہیں معاقے پر پہنچی پولیس گھائلوں کو علاج کے لیے جلا سپطال بھیج کر معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے ڈنڈیف سنگھ گئے تھے چھوڑنے کے لیے تو وہ آ کے یہاں پیپر کے نیچے روکے تھے اور روک کے بولے تھے کہ اپنی بھائی کو بلالے تو بھائی کو وہ فون کر رہے تھے تو بھائی نے دو بار کول گیا تیسری بار کول اٹھا لیا کہ بھائی جلد سے آیا سکول پر آیا تو بھائی آیا ہے ڈائریک چپل بھائی کے سیدھا آ گیا تو ادھر دیر میں ہماری بھائی آیا تھے چری لے کر تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہو گیا کہ جلدی سے چل میرے ساتھ کوئی بات ہوگی دیکھیں تو ادھر دیروں یہاں دیکھا تو اس کی پٹائی کر رہے تھے بچے نے چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا میرے نمبر ادھر سے بچے نے چھوڑ کے سکول میں گھر آیا تو راستیں پکڑ لیا سوئی گولی مارد دائیں رم بچانے گئے سوئی سرے راکھو مارد دائیں پاہ بھائی سے سر کھاڑ دیا پلس کوئی کاروائی کر رہی ہے کتنے لوگوں کے گولی لگی ہے کہاں ہیں سب بجنو شرکے کتوالی چھت کے جرجی چورائے پر ایک تیز رفتار بائیک چالک نے جوٹی کر لوٹ ریک سپائی کو زوردار ٹکر مار دی جسے سپائی کو گم بھی چھوٹ آئی ہیں آنان فانان میں راگیروں کی مدد سے جلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں پر سپائی کی طبیعت بگڑ گئی ہے ہائر سنٹر کے لیے ریفر کیا کر دیا گیا اس کو علی گرد میں کسوا کھہر کے محلہ نندی میں ایک یوگ کی ندی میں نہانے سے ڈوب کرنے سے موت ہو گئی جس کی خبر پریوار کو لگنے سے کوراں مچ گیا جانکاری کے مطابق یوگ مچھلی پکڑنے گیا تھا فلال یوگ کا انتیم سسکار کر دیا گیا ہے کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں کے رہنے والے ہوں؟ اچھا ما کیا ہوا ہے جن کے ساتھ میں جو ہوا ہے؟ ندی میں؟ کیا نام ان کا؟ نہر میں بریجنور میں چاندپور ڈیپو کی روڈ ویڈ بس میں اچانک بریفیل ہو جانے سے ہڑکا مچ گیا جانکاری کے مطابق برز جیسے ہی چورائے پر پہنچی تو انیانتیت ہو کر ایک دکان میں جاگو سی جس کی وجہ سے دکان میں بیٹھے دکان مالک کو گمبیر چوٹے آئی ہیں جس کے علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے مالک کو گمبیر چاندپور ڈیپو کی روڈ ویڈ بھرتی کرائے گیا اسپتال میں کوئی نہیں بیٹھا تھا اسپتال میں بھرتی کرائے گیا یہ سرکاری پر کس کے میں رکھے گیا ہے یہ اسپتال میں؟ کوئی جنہانی تو نہیں ہوئی کوئی حطایت تو نہیں ہوا یہ ڈرائیبر کہا ہے؟ یہ ڈرائیبر کہا ہے؟ درائیبر اندر بیٹھے ہیں ہر دوئی میں کاسیمپور تھانا چھت کے گرام جریاری اور کروندی کھیڑا گاؤں کے بیچ باغر مو روڈ کے پاس ایک ہی پریوار کے تین لوگوں کی کار چڑھا کر ہتیا کر دی گئی جانکاری کے مطابق جمیر ویوات کے چلتے یہ ہتیا کی گئی ہے فیلال پولیس نے پریجنوں کو آروپیوں کے خلاف مقدمہ درج کر معاملے کی کاروائی کرنے کا آسواسن دیا ہے ہمارا نام ہے ایک ہمارا بھکی جائے دو ہمارے چچا ہے ایک سگا چچا ہے ایک چچے را چچا ہے اور یہ مارنے والے جو ہیں جس نے ٹکر ماری ہے وہ میرے چھے سات مہینے سے بپچھنے چھے سات مہینے ایک دیوال بنا رہا اس میں پولیس میری کوئی شنوائی نہیں چھے سات مہینے ان کو بڑھاوا دے رہا دیوال ہمارے دروازے کے سامنے بنا دی اس کے بعد میں نکھرنجا لگنے دے رہے ہیں کچھ پولیس ان کو بڑھا بڑھا دے رہے ہیں آنار کاسل پور کے چندیلہ گاؤ گنج مارک کے چار پہیاں وہاں ان کے پہیاں وہاں اچھرماری جسے تین وقتیوں کی موقع پر دیکھو گئے ان کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ وہ ایک ٹکی ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں اور آپس میں پاریواری جن بھی ہیں ان کا پہلے سے جواز چلتا تھا ان کا آروپ ہے کہ جان روز کی ٹکرہ اس سے ماری گئی ہے پریجنوں سے تحریر لے کر ابیوگ بنجید کیا جا رہا ہے سلطانپور کے کورے بھارہ تھانا چھت میں پولیس نے گینگسٹر ایکٹ کے تحت آروپیوں کو کاروائی کی ہے جانکاری کے مطابق پولیس نے جلادکاری کے آدھش پر چھت میں منادی کر آپ رادیوں کی چودہ ایک گینگسٹر ایکٹ کے تحت پندہ لاکھ پچیس سرار کی سمپتی بھی کر کی جیرو ہیکٹیر کھیتی جس کی انمانت لاغت پندرہ ہزار پندرہ لاکھ پچیس ہزار تین سو کی ہے جو گاؤں میں منادی کرا کر مائک سے اناؤنس کرا کر کر کرک کی گئی اور اس کے علاوہ آگے بھی اسی طرح کے اپرادھی ہم لوگ چنیت کر رہے ہیں اور چنیت کر کے آگے بھی اسی طرح کی کاروائی پرچلیت کریں گے واران اسی میں کیندری ویڈیالہ بی اچیو کے چھات مینک یادوں کے آتمتیا کرنے کے معاملے کو لے کر چھاتوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیا ہے چھاتوں نے آئے دن پردھانا چارے اور اپ پردھانا چارے پر آتیا چار کرنے کا عروب لگا ہے اس کے ساتھ ہی چھاتوں نے میرے تک مینک یادوں کو نیا دلانے کی بات بھی کہیں مینہ نام اتکار شروعہ ستو ہے میں یہاں ہی کہ کچھا بارہویں آ کچھات رہوں مانگ یہ ہے کہ یہاں کہ دیوکر سنگھ جو پردھانا چارے ہیں اور بینیتا سنگھ اپرچارے کو پہلے پد سے مکت کیا جائے تاکہ پد کا دروپیوگ نہ کرے وہ پد سے رہتے ہوئے ہم لوگ کو یہاں سے دھمکی دے کر گئے ہیں کہ تم لوگ کو سسپینڈ کر دیا جائے گا سبھی کا پھوٹو گھیچ رہے تھے یہاں پہ دوسری بات کی پہلے پولیس پرساسان انہیں پہلے جیل میں ڈالے کیسے ہتیارے باہر گھوم رہے ہیں ان کے وجہ سے وہ سہتر ہتیا کر لیا ہے انہوں نے پچاسو تھپڑ اسے مارا اپنے کیبین میں بھولا کے اس کے پیرنس کو جلیل کیا ہے اس کے ممی آئے تھے اس کے پاپا آئے تھے سبھی کو جلیل کیا گیا ہے تنیشہ یادو میرا نام ہے اپنے بھائی کے جسٹس کے لیے کیسا پرنسپل آ کے باہر بولتا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے یہ سب کیسے نہیں پتا ہے بھائی کس بات کا پرنسپل ہے یہ بات سات دن پہلے کی تھی تو کیوں نہیں پتا ہے اس کو مجھے جاننا ہے آ کے کیوں چلا گیا ترانت اندر اس کو کیبین میں کیوں بات کیبین میں اس نے میرے بھائی کو بلا کے بات کی دی اب میں اس کو باہر بلانا چاہتی ہوں میں باہر اسے بات کروں گی کہ میں اسے کیوین میں بات نہیں کروں گی مجھے میرا بھائی واپس دے دے مجھے کچھ نہیں چاہیے گازی آباد میں تھانا لونی بارڈر موی میجک کے پاس چیکنگ کے دوران پولیس اور بدماشوں میں دیرادمورد بھیڑ ہو گئی اس میں ایک بدماش گولی لگنے سے گمبی روپ سے گھائل ہو گیا جس کے علاج کے لیے اسپطال میں اسے بھرتی کرا گیا ہے تھانا لونی بارڈر ایم ایس پی گرامیڑ مہدے کی ٹیم کے دوران سنیت تر روپ سے چیکنگ کی جا رہی تھی اسی دوران ایک لال رنگ کی موٹر سائیکل پر سندگل دکھائی دیئے جنہیں روپنے کا پریاس کیا گیا وہ کافی تیجی سے اپنی موٹر سائیکل کو بھگانے لگے جس پر ٹیم دوران ان کا پیچھا کیا گیا پیچھا کرتے سمائے بدماسوں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کر دیا پولیس ٹیم نے آگے لالبک شوکی کو انفارمیشن دی اور سیٹ کے جریعے سوچنا پرسارک کیا جس سے کہ ان کی ہیرہ بندی آگے سے لالبک شوکی کی ٹیم نے بھی کر لیا جنپت کھیری میں نگاستان تھانا چھت کے سیویل جج کے بھائی کے گھر چوروں نے نشانہ بنایا گھر میں لکھے لاکھوں کے جیورات سمیت ہزاروں کی نگدی پر ہاتھ ساف کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی کئی تھانہ چھتروں میں پولیس کی لاپروائی سے چوروں کی وارداتائیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے چھت کے لوگوں میں دہشت فیلتی جا رہی ہے فیلال پولیس چوروں کی گھٹنا کی جان میں جھٹی ہوئی ہے فیلال اتر پردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار موسیقی